یا یہ موڈلنگ ہو رہی ہے یہ کسی کے باپ کی کرکٹ ہے چاچے بطیچے مامے فلانے اور رمیز راچہ کو کہا چپ کر کے بیٹھ جو مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمنہ انہوں نے کبھی نہیں لیے کوئی بھی پیسے ویسے خموش نہیں تو ہم قانونی کاروائی کا حق رکھتے ہیں یہ کون سی کرکٹ ہو رہی ہے بابر آزم انتظار کر رہا ہے یا اللہ وہ وہی پہ مسلح نہ بچھا لے یا اللہ کسی طرح وقتے دلا دے گوڈیمنگ دوستو جہن کس طرف جا رہا ہے یہ میچ کیا ڈرا دیکھنے کو ملے گا یا پھر یہاں کوئی ریجلٹ نکلنے والا ہے یہ سوال ہے سب سے اوپر کیونکہ تین دن گجر چکے ہیں پورے ہو چکے ہیں دو پاریاں بھی نہیں کھیلی ہیں دونوں ٹیمیں لوزیلینڈ ابھی کھیل رہی ہے ویلیم سن ہنڈرڈ مار چکے ہیں اپنا پچیسوں ہنڈرڈ اگلے دو دنوں میں کیا کچھ ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں پاک میڈیا کیا سوچتا ہے تو بھائی سیشن کا اختتام دن کا اختتام اور پاکستان کے جو رنس تھے چار سو اٹیس اس کے جواب میں چار سو چالیس ہو چکے ہیں ابھی بھی چھے کھلاڑی اوٹ ہوئے ہیں ان کے چار اتنے ہاتھ میں ہیں اور جو سب سے بڑی بات ویلیم سن سو کرنے کے بعد وہ کیا بولتے ہیں سو نا بلد ناٹ اوٹ کو ایسا کچھ بولتے ہیں اندی میں میں نے کمنٹی میں سنا تھا تو سو کے بعد کھڑے ہوئے ہیں ابھی بھی وہ بریس ویل تو چلو ٹھیک ہے سستے میں نکل گیا سوڈی ہے سعودی ہے ویگنر ہے تو بیٹنگ ابھی ہے اگر ہمارے سلمان آغا صاحب ٹیل کے ساتھ سو کر جاتے ہیں تو تو پھر بھی اس کا نام ویلیم سن ہے تو پاکستان نے اچھا اس سیشن میں ویسے پریشر ڈالا رن ایٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ پونے تین کا ذرا کم رہا اور وکٹیں بھی وہی آپ کو بتایا تھا باتا ریٹ ہے پہلے سیشن میں دو دوسرے میں دو تو تیسرے میں دو تو دو 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 وکٹیں لے کے رنز بھی دو دو دونی 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 چار دل دو ہوگے چھے میرے یار کہیں پہ بھی نہیں گئے ستر اسی رنز اوپر آپ کے ہوں گے پھر آپ کی باری آگی بیٹنگ کرنے کی چار چار بولرز کے ساتھ آپ میچ میں اتر جاتے ہیں پھر بچارے جو دو سپنر ہیں وہ چالیس چالیس پچاس پچاس آور کروا رہے ہیں تین وکٹیں براد لے گیا ہے دو نومان لیکن اتنے آور شاید میں بھینگتا تو شاید مجھے بھی ایک آدھی ملی جاتی وسیم نے اینڈ پہ اچھی بالنگ کروای ہے اور خوش قسمت رہے ہیں آؤٹ کر گئے ہیں آؤٹ کر گئے ہیں تھوڑا سا اینڈ پہ ریورس ونگ بھی مل رہا تھا دیکھتے ہیں اب کل صبح آکے کیا پلاننگ ہوتی ہے پاکستان کی کیا سٹریٹجی لیکن ٹوڈیز ہول ڈے بلونگس ٹو نیوزیلینڈ ویڈاوٹ اینی شیڈو آف ڈاوٹ آخری سیشن میں پاکستان نے ذرا سی بہتری کی ہے کیونکہ رنز کنجوسی سے دیئے ہیں کنجوسی کے یہ نہیں کہ دیئے ہی نہیں ہے مطلب ٹو پائنٹ سکس سیون اس طرح کے رن ڈیٹ سے جو کہ سوہ تین سارے تین سو ہوتا ہے اپنے سے بتایا نا اچھی بالنگ کی ہیں آہ اس نے اچھا مطلب بیچ میں کنٹرول بالنگ کی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ستر سے سو رنز کے بیچ کی لیڈ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا نیوزیلینڈ پاکستان کو بہت شاندار طریقے سے پلاننگ کر کے آنا پڑے گا اگر وہ لیڈ کو پچاس سے نیچے رکھے تو ان کے لیے بہتر ہے عجیب موسم بھائی کیسے ہیں اور کیا صورتیں عالی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڑی امین سج سے اکار نمشکر علیم ڈار والا کو جو ہے نا وہ میڈن سو نے کہا اس کا مجھے مجسمہ نہیں پورا چاہیے تو بھیج دیں گے اس کو ماشاءاللہ اتنی بطرین امپارین اتنی گھٹیا امپارین اب وہ جو نہیں آؤٹ تھا اس کو ہائٹ دے دیا جو آؤٹ رہو رہے تھے وہ دیا نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ بلنڈر کو وہ اگر تین رویو کیا اگلے ایننگ میں چھے رویو مل جائیں گے بھائی تین رویو پڑے تھے آپ لے لے تھے لگ رہا تھا نیکٹ آئی سے شاید بال اوپر بھی ہے لیکن وہ بیٹ جب لگ گیا تو بال اوپر اور نیچے ختم ہو گیا بلنڈر کا آؤٹ ہونا تھا تو بریسویل کو نہیں بیجنا چاہیے تھا اسے ٹیم سعودی کو خود آنا چاہیے تھا اینیویز دیکھیں پچیسویں جو سو آئی ہے ویلیمسن کی وہ ان کرکٹ الیٹریٹس کے لیے میرے پاکستانیوں کے لیے اور ہندوستانیوں کے لیے کہ بڑا بیٹسمن جو ہے نا اس کے سکور جو آتے ہیں اس کے لیے اسے کپتانی ضروری نہیں ابھی ویلیمسن بیٹنگ نہیں کی نیوزلینڈ پاکستان کا مہت نہیں شروعا تھا میں نے کہا تھا اب یہ اور خطرناک ہو جائے گا اس نے کپتانی چھوڑ دیا ہے میں آپ کو لائن کپی پینسل لکھ کے دیتا ہوں بابر آزم کپتانی چھوڑ دے اگر اس کے اپر کوئی بندہ بات کر گیا دیکھیں دو کیاچی معمول اکنے چھوڑے بلینڈر کا کیاچ بھی چھوڑا اور وہ تو خوش قدمت ہی دی کہ آگے آج بی ڈیبلیو ہو گیا دو چار بالوں بعد لیکن رضوان صاحب اس سیٹی چھوٹ کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلیں گے یا یہ موڈلنگ ہو رہی ہے یہ کسی کے باپ کی کرکٹ ہے چاچے بتیجے مامے فلانے اور آخری بات پاکستان کرکٹ بورڈ میں بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے رمیز راچہ کو کہا چھوٹ کر کے بیٹھ جو مینجمنٹ کمیٹی کے چیر میں نا انہوں نے کبھی نہیں لیے کوئی بھی پیسے ویسے خموش نہیں تو ہم قانونی کاروائی کا حق رکھتے ہیں کل یہی سمی بڑھنی تیرے رمیز راجہ اور آج یہ اس کے پالش کر رہا تو پتہ لگا کہ باہر نکلے تو کیا ہوتا ہے دن تو نو ڈاوٹ نیوزیلینڈ کا سارے دن بیٹنگ کرتے رہے ہیں چھے وقتے گنیاں رنز بھی اتار دی ہیں سارے ظالموں نے دو چڑھا بھی دی ہیں دو اوپر بھی ہو گئے اس سوڈی آز گون آز گود ٹیکنیک ویلیمسن کن گیو یو لیٹ بابر is not a captain material ٹھیک ہے جی بابر is never was never will موسن سار there is no variation in Pakistan balling they need to change it a little little missing and all-rounder seems to never have the home advantage Pakistan is playing in Sri Lanka اور رزوان ساتھ جب تے یو ای دیگتا پاکستان is playing in یو ای شرم کا مقام ہے نیوزی لائنڈ نے دو رن ہمارے اوپر چڑھا دی ہیں چار وکٹوں میں ویلیم سن پرپر ویری بیوٹی فول ہند ہے دیکھیں اگر سفراز نے کیچ چوڑا ہے سٹم چوڑا ہے تو ویلیم سن نے تو نہیں کہا تھا بابا رازم کا بھی تو کیچ آسان چھوٹا جانا اور کہنے کا مقصد ہے یہ جو کر رہا ہے آج پھر یہ سلمان آگا کو لے ہیں یہ جو بالی اپنا علیم ڈار کر رہا ہے پوری دنیا دے گریہ رزوان اہدر صاحب what kind of a message is this یہ کونسی کرکٹ ہو رہی ہے بابا رازم انتظار کر رہا ہے یا اللہ وہ وہی پہ مسلح نہ بچالے یا اللہ کسی طرح وکٹے دلا دے بار رہا ہے دیکھیں وسیم کے پاس ہنٹ آ رہا ہے ہلکا پھلکا لیکن رزوان صاحب ایٹی پلس ایٹی سکس ایٹی سیون اوورز آپ کے سپنرز نے ڈال دیئے ہیں یار وہ کوئی کولو کے بیال ہے وہ کوئی جی ہاں بلکل کوئی پلان نہیں ہے بھگوان ہی جانے آگے کیا ہوگا یا پھر بابر یا پھر ان کمانڈ کپتان سرفراز رمیز راجہ کی بات کرنے تو پہلے سے تیہ تھا اس طرح کے اس طرح کے ناٹک اس طرح کی نوٹنکیاں پہلے سے ہی تیہ تھی کہ رمیز راجہ کرنے والے ہیں بس دن گن رہے تھے پی سی بی میں پورے ہوتے ہی یہی کچھ تو دیکھنا باقی تھا اپنے چینل پر انڈیا کی جے جے کار آئی پی ایل جند آباد یہی تو دیکھنا تھا اور پی سی بی میں پاکستانی ٹیم میں گلتیاں نکالنا جن میں سے بہت ساری گلتیاں بہت ساری چیزیں تو ان کی ہی اوپج ہیں اینیوی آپ کی کیا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف جا رہا ہے میچ ڈرا ہوگا یا پھر نیوزیلینڈ جیتنے والا نیوزیلینڈ بڑا دل دکھائے گا یہ سوچتے ہوئے کہ پاکستان کو نیوتا دیتے ہیں سیکنڈ ایننگ کے لیے اس کے بعد دیکھا جائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا ابھی کے لیے اجازت اپنا خیار رکھیں شکراتری جہنے موسیقی